موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت سے دو ڈریس کے ڈیزائنز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس میں سے پہلا ڈریس ہے ایتھنیک کا جو کہ ٹو پیس ڈریس تھا اس کا ٹراؤزر ہم نے خود میچ کر کے لیا ہے شاکنگ پنگ اچھا تیزے دوسرا ڈریس ہے یہ خارڈی کا تری پیس ڈریس ہے اب یہ دیکھیں پہلا ڈریس میں خارڈی کا دکھا رہی ہوں آپ کو سمپل سا اس کا اس طرح کا پرنٹ تھا بہت ہی تھوڑا سا مطلب اس طرح کا عجیب و غریب سمجھتے ہیں مطلب بلکل اس میں کلر وغیر کے آپشنز کم تھے تو یہ یلو اورنج اور اس طرح سے ڈاک براؤن اس کے ساتھ کنٹراز تھا یہ تین کلر کے سٹرائپس میں بنا ہوا تھا تو اس طرح سے میں نے یہ اس کے ڈریس کے اندر کیا کیا کہ پھر سینٹر میں سلٹ بنائی شلوار کے فیبریک کی یعنی کہ یلو کلر جو تھا یہ شکر ہے کہ انہوں نے جو ٹراؤزر دیا وہ یلو دیا وہ براؤن اٹھا کے نہیں دے دیا ورنہ اور بھی برا لگنا تھا تو اس کا جو وہ یلو تھا تو میں نے پھر یلو کلر کے سلٹ اس میں سینٹر میں دی اور پائپن لگا دی تھی میں نے تھوڑی سی درمیانی بوٹ پائپن اس کے بعد راؤنڈ نیک بنا دیا تھا اور سینٹر سے سلٹر کی تھی میں نے اوپن تقریباً ڈیرینج کی اس کے بعد میں نے اس کے اوپر بٹنس لگائے خوبصورت سے میں نے بٹن جو کیونکہ بہت زیادہ آپشن نہیں تھا اس میں کلرز کی چوائز ستنی زیادہ نہیں رکھ سکتی تھی تو اس لئے لیکن میں نے پھر بھی کافی زیادہ پیس دینی کوشش کی اچھی سی بٹنس دکھائیں جب کلوز کر کے دکھاؤں گی تو ضرور دیکھئے گا اب اس کی سلیوز کو میں نے اس طرح سے کیا کہ اس کی جو تین سٹرائپس آ رہی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ کنٹراس میں فیبرک مجھے نہیں مل رہا تھا جو جو اس میں پلین کپڑے تھے تو اب ظاہر ہے اس کے ساتھ کنٹراس تو کچھ کرنی سکتے تھے آپ کے پاس چوائز نہیں ہے تو میں نے پھر اس کی سٹرائپس کو کٹ کیا میں نے کہا ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے پھر ہم بھی جس طرح کا آپ نے دیا تو ہم نے بھی قسم کھا دی تھی کہ اب ہم نے بھی ڈیزائننگ اچھی دینی ہے تو بس پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کی سٹرائپس کو تینوں کو کٹ کیا اور اتنی چوڑائی تھی کہ آرام سے اس کی ڈیزائننگ بن گئی یعنی کہ رنگ پٹی بن گئی تو ان کی تین کلرز کی میں نے رنگ پٹی بنائی یلو اورنج اور براؤن کلر کی اور ساتھ میں بس لیس شکر ہے کہ اتنا احسان کی انہوں نے اس طرح کا کلر دی تھی کہ لیس مل گئی لیکن تھوڑے ڈوڑنے سے ملی تو میں نے سینٹر میں اس طرح سے اس کے لیس لگائی اور اس طرح سے اس کو دو میں نے جگہ جو وہ درنگ پٹی دی یعنی کہ تین ایک فرنٹ پہ دی اور تین بیک سائٹ پہ دی سیم اور اس طرح سے میں نے اس کو گیپ کیا کہ بلکل فرنٹ بیک پہ جب سیم کو رکھا تو بلکل ایک دوسرے کے اوپر آئی اس کے بعد میں نے اس کی ریزائننگ اس کے چاک میں دی تین تین پلیٹس میں نے دونوں سائٹ پہ ڈالی جو ایمرویڈری ہوئی ہوئی ہے ایک نیک پہ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایمرویڈر پٹی آئی تھی وہ چوتھا ہی کلر دیا تھا انہوں نے تو اس میں اسی کلر اورنج سے کلر کی اس طرح سے تو پھر وہ اس کی جو ایمرویڈری ہوئی ہے تو میں نے پٹیاں ٹراؤزر میں لگائی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور شرٹ میں میں نے تین تین پلیٹس ایمرویڈری کی دونوں سائٹ کے اس طرف اس طرف کر کے میں نے تین تین پلیٹس رہ لی تاکہ ایک اچھا سا لک آ جائے اس کے بعد یہ چاک پہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی زیادہ فنیشنگ کے ساتھ فنیشنگ پٹی لگائی ہے یعنی کہ فیسنگ لگائی ہے اور اس کے ساتھ میں نے دیزائنگ کی ہے بیک پارٹ پہ میں نے صرف لیس کے ساتھ انڈرگراؤنڈ لیس کے ساتھ میں نے فنیشنگ پٹی لگائی ہے اور فرنٹ بیک دامن کے اوپر صرف فنیشنگ پٹی لگائی ہے اور چاک کے اوپر فرنٹ پہ میں نے یہ دیزائنگ کی ہے اس کی میں نے فرنٹ بیک دونوں دیزائنگ اپنے پچھلی ویڈیوز میں شیئر کی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پلیلیس میں جا کے میری فولڈر میں دیکھ سکتے ہیں چاک دامن کی ڈیزائنی کے فولڈر میں اور ورنہ میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ جو ہے وہ اس کی نیک کی بٹن کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور چاک کی فرنٹ بیک دونوں کے چاک کی کتنی زیادہ جو فنیشنگ سے لگایا ہے تو آپ کی بہن نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے تو اس کی محنت کو ضرور دیکھئے گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اب اس کے ٹراؤزر کی بات کرتے ہیں یہ دو تھی امرویڈر پٹیاں اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اس کو جو فرنٹ والی سائٹ تھی فرنٹ پارٹ تھا تو فرنٹ والی سائٹ کے اوپر میں نے اس کو اس طرح سے رکھا تھوڑے سی یعنی کہ دونوں کی فرنٹ کے اوپر یہ زیادہ تھوڑی لمبائی میں آئی ہے اور پیچھے تھوڑی تھوڑی گئی ہے اس کے بعد میں نے اس طرح سے دو دو پلیٹس تھی دو پلیٹس تھی پھر میں نے یہ پٹی لگائی پھر پلیٹس تھی پھر پٹی لگائی پھر پلیٹس تھی اور پھر پٹی لگائی اور پھر پلیٹس تھی تو اس طرح سے میں نے اس کی یہ ڈیزائنگ کی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے دو پٹا تھا شیفون کا تو اس کے اوپر بھی میں نے یہ لیس کو یوٹلائز کیا ہے لیس کو لگایا ہے لیکن فیسنگ کے ساتھ نہیں لگایا فیسنگ کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو کسی دو پٹے میں ضرور بتاؤں گی کہ کس طرح سے لگائیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ فرنڈ پیک نیک بنایا ہوا ہے راؤنڈ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ میں نے اس کے اوپر لیس کو دیکھیں تاکہ اس کو اور خوبصورت بنا سکو تو میں نے یہ بٹنز کا ٹچ دیا ہے اور اس کے بعد یہ سلیوز بنائی ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے یہ چاک بنایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سلیوز کے اوپر یہ آپ کی بہن نے اس طرح سے ڈیزائننگ کی ہے میرے پیج کو فالو کر سکتے ہیں تو پھر میں وہاں انشاءاللہ اپنی جتنی بھی ڈریس ڈیزائننگ کی ان سب کی پکچرز شیئر کروں گی مجھے ٹائم نہیں ملتا بہت کم یوز کرتی ہوں تو میں انشاءاللہ اب میں آپ کو وہاں پہ کنٹینیو جو ہے وہ پکچرز وغیرہ سب شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ ہے اس طرح سے میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہی ہوں کہ دی فنیشنگ کے ساتھ میں نے فیسنگ کے ساتھ فرنٹ بیک چاک کو بنایا ہوا ہے اب سیکنڈ ڈریس شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے پیس 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 میرے چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا بہت زیادہ نہیں بار بولوں گی کیونکہ لوگ ہوتے ہیں ایریٹیٹ صحیح ہے نا یہ بات ہے اصل کیونکہ بولتے ہیں ہر تھوڑے دیر بعد ہم بھی پہلے ہوا کرتے ہیں ہم کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ کرتے ہیں تو یہ سبسکرائب میں بار بار نہیں بولوں گی آپ خود ہی سے کر دیں تاکہ بولنا نہ پڑے اب یہ دیکھیں دوسرا ڈریس ایتھنی کا ڈوپیس تھا شرٹ اور دپٹا اب اس میں اچھے کلرز تھے خوبصورت سا کلر اور خوبصورت سا یہ پرنٹ تھا تو اس کے بعد میں نے اس پہ یہ ترچھا نیک ڈیزائن بنایا ہے ٹرائنگل کے ساتھ شاکنگ پنگ کنٹراز کر کے یہی میں نے ٹراؤزر لیا تھا شکر رہے کے مل گیا تھا اور پھر اس کے بعد ورنہ ان کے ٹراؤزر ڈھونڈنے کے لیے پوری خاکشان نہیں پڑتی ہے تو پھر اس کے بعد فائنلی لیکن مل جاتا ہے جتنا زیادہ آپ ڈھونڈ ہو تو اس کے بعد میں نے نیک ڈیزائن اس سانسوس کا ترچہ بنایا تھا اس کی بھی میں نے نیک کی ویڈیو شیئر کی ہے اس کا لنگ بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور آپ چاہیں تو میں پلی لیسٹ کے نیک ڈیزائن کے فولڈر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تیسرا کلر تھا اس کے ساتھ پستہ کلر اس کے ساتھ دو ہی کلر کنٹراز میں تھے شاکنگ پنگ اور پستہ کلر تو میں نے شاکنگ پنگ لیتی تھا تو وہ اوور سا لک دے تھا تو مجھے قسمت سے پستہ کلر کا اورگنزا کا فیبرک میل گیا اس کے بعد میں نے اس طرح سے اس میں پلیٹس ڈال کے میں نے اس کو فنیشنگ کے ساتھ فنیشنگ پٹی کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سا لک دے کے اور یہ ساتھ میں اس کا پرنٹڈ بارڈر آیا تھا اس کو میں نے نیچے لگایا اوپر میں نے بارڈر لگایا اور اس کے نیچے کے سائٹ پر میں نے شاکنگ پنگ ٹراؤزر کی فیسنگ لگائی ہے یہ کس طرح سے سب کچھ سٹیچ کیا ہے میں نے اس کی فرنٹ بیکٹونوں کی کمپلیٹ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل کے اوپر شیئر کی ہے تو اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھئے گا اور بہت ہی آسان میتھڈ سے میں نے بتائی ہے اور کافی زیادہ جو ہے جس طرح سے سلائی کی اچھے چیز فنیشنگ کے ساتھ بتائی ہے تو کافی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے انجوئی کرتے ہوئے اس کو شیئر کیا ہے یعنی کہ تفریح بھی تھوڑی سی ساتھ میں کرتی رہنے چاہیے ورنہ سلائی کرتے کرتے بندہ تھک جائے گا تو اس طرح سے آپ ویڈیو دیکھیں تو ساتھ میں آپ اس طرح سے اچھا میں نے اس کو تھوڑی سی نا لوس کرتی بنائی ہے زیادہ فٹنگ میں نہیں دی کیونکہ آج کل کرتی زیادہ چل رہی ہے اور کرتی زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہ جو میں نے دامن پر ڈیزائنگ کی ہے وہی ڈیزائنگ میں نے سلیوز پر کی ہے فرق یہ ہے کہ دامن میں میں نے زیادہ چوڑا رکھا تھا اور سلیوز میں نے ظاہرے کم رکھائے اور اس میں بھی میں نے شاکنگ پنگ کلر کی نیچے میں نے فیسنگ دی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی میں نے ٹرائنگلز دی ہے تو یہ ٹرائنگلز میں نے اس پر دے دی ہے نیک پر دے دی ہے نیک کی کمپلیٹ ویڈیو بٹن کی الگ اور اس طرح سے پورا فائنل آپ کو میں قریب کر کے بعد میں زوم میٹ کر کے دکھاؤں گی تو آپ دیکھیں گا کلوز میں کہ میں نے اس کی بٹنز بھی کتنی سٹائلش بنائی ہیں فیبرک بٹن کے ساتھ اب یہ تھا پین ٹراؤزر بنائے ہیں میں نے اس طرح سے اس کا شاکنگ پنگ بنایا ہے لیکن سینٹر میں میں نے کیا کیا ہے جو فرنٹ پارٹ ہے اس میں میں نے اس طرح سے تین تین پنٹکس ڈالی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ دو دو انچ کا گیپ دیکھیں صرف فرنٹ پارٹ میں ڈالی ہے دیکھاؤں گے تو ضرور دیکھئے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ویسے امید ہے کہ آپ تک لائک تو اپنے اب تک کر ہی دیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی کر دیں اب یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ مجھے یہ سینٹر میں میں نے بلکل ماکنگ کرنی تھی اور اس طرح ماکنگ کی ہے میں نے کہ بلکل ایکویل ہمارا یہ درمیان میں ہر طرف ہماری ایک ہی سائٹ کے اوپر یہ ہماری پلیٹس آئیں ایک سائٹ سے شروع ہوں شروع میں میں نے مارکنگ کر دی تھی پھر اس کے بعد برابر سے تین انچ اس کا لیا تین انچ اس کا لیا اور اس کا لیا پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ جب سوٹ اتنا خوبصورت بنایا ہے تو ہم دوپٹہ بھی سٹیلیش سا بنائی دیتے ہیں تو میں نے دوپٹے میں اورگنزا کے ٹرائنگلز بنا کے اور تقریباً میں نے اس میں کافی سارا گیپ دیکھی تو بہت قریب قریب بناتی تو اچھا نہیں لگتا ہے یہ تو فولڈ ہوا ہوا ہے اس لئے آپ کو ایسے لگ رہا ہے شاید قریب ہے تو میں نے اس طرح سے اس کو تقریباً چھ سات سات آت انچ کا میں نے گیپ دیکھے اس طرح سے تین تین ٹرائنگلز بنایا ہے دوپٹہ اس کا کارفی کلر فول سا تھا تو اس طرح سے اس کے دوپٹے پر میں نے ٹرائنگلز بنایا ہے اب میں آپ کو اس کو کلوز کر کے دکھا رہا ہوں اس کی پچر بھی میں انسٹرگرام پہ اپلوٹ کروں گی ضرور یہ اس کا میں نے انویزیبل میتھڈ سے میں نے لگایا ہے یہ ٹرائنگلز جو راؤنڈ نیک میں بنی ہوئے ہیں اور اس کے اندر میں نے ساری بٹنز اور یہ موٹی اس کو خوبصورت میں نے بنایا تاکہ اس ٹرائلش سا لگے یہ ہو گیا ترچہ اس کا آڑا نیک اس کے بعد میں نے پھر یہ سلیپس کی اوپن دکھا رہی ہوں آپ کو کہ یہ میں نے بنایا ہے اور سات میں پھر اس کے بعد ہم یہ دامن کی بات کرتے ہیں دامن میں میں نے اس طرح سے بنایا ہے اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد یہ ہے ٹراؤزر کا لک ٹراؤزر کا لک آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ٹراؤزر کے اوپر بہت زیادہ ڈیزائنگ مجھے پسند نہیں ہے الگ الگ فیبرک سے ہم زیادہ کریں کبھی کبھی کر لیتے ہیں اگر پلین پہ یہ اچھی سی ڈیزائنگ کی جائے تو اچھی لگتی ہے اور یہ دو پٹا ہے جس کے اوپر میں نے یہ والی فنکاری کی ہے کہ یہ میں نے آرگنزا کے اس طرح سے لگائے ہیں ٹرائنگلز کیونکہ آج کل دو پٹوں پر ڈیزائنگ بہت ان ہے اور میں بہت کم کر پاتی ہو ٹائم نہیں ملتا لیکن میں نے کہا نہیں یہاں پہ مجھے تھوڑا سا جوش آیا ہوا تھا اس ڈریس کو دیکھے جتنا خوبصورت مجھے ہی لگ رہا تھا تو میں نے اچھا دو پٹے پہ بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو کیسی لگی ریزائنگ لائک کرنے سے آپ کے پتا چلے گا اور اگر ہو سکے تو دعاوں میں آت رکھیں اگر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک لیے اللہ حافظ